اس ویڈیو میں پڑھیں گے کہ کیسے ہمارے پاس جو ڈائر فرام ہوتا ہے اس کی ڈیویلپنٹ ہوتی ہے سب سے پہلی بات یہ کہ ایک ہمارے پاس چیز ہوتی ہے سپٹرم ٹرانسورسوم ٹھیک ہے سپٹرم ٹرانسورسوم ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایٹی طرح بیسی کے لئے تھک پلیٹ ہوتی ہے میزوڈرمل ٹیشو کی ٹھیک ہے اور اس نے نا تھوڑا ایسی کیوٹی جو ہوتی ہے نا اس کے درمیان پریزنٹ ہوتا ہے جو ابڈامنل ریجن اور تھوریکس ہوتا ہے اس کے درمیان میں بلکل یہ پریزنٹ ہوتا ہے بیسی کے لئے یہ وہاں پہ نہیں ہوتا بیسی کے لئے سب سے پہلے یہ کیا ہوتا ہے سروائیکل ریجن میں ہوتا ہے وہاں سے جب ساری ہمارے پاس چیفیلو کارٹرل فولڈنگ ہو رہی ہوتی ہے نا ٹھیک ہے جب ایمبریو کی فرمیشن اور سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ ڈیسین ڈاؤن ورڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس اس طرح پریزنٹ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تھوریکس ہوتا ہے اور نیچے ہمارے پاس ابڈامنل ریجن ہوتا ہے یہ کمپلیٹلی اس کو ڈوائیڈ نہیں کرتا دونوں پارٹس کو نا توڈریکس اور ابڈامنل کو کمپلیٹلی ڈوائیڈ نہیں کرتا صرف یہ انٹیریر سائٹ پر پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں جیسے پتا ہے کہ یہ کمپلیٹلی اس کو سپرین نہیں کرتا تو کچھ اور پارٹس بھی ہوتے ہیں جو ساتھ ملتے ہیں اس کے اور اس کے رزلٹ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ڈائفرام بنتا ہے ٹھیک ہے اب ڈائفرام کیسے بنتا ہے یہاں پر ہمیں اس کی فرمیشن بڑھیں گے stuk جیسی جیسے سمجھ لو کہ یہ ہے نا یہ ہمارے پاس انٹیریر پارٹ ہے جیسے انٹیریر کہہ لو یا پھر ونٹرٹ سائے دیسی اور دوسری ہمارے پاسaidاروسو سائٹ ہے جیسے ہم نے نظر بھی آ رہا ہے یا یہ حال آرہی ہے تو یہ دوسرٹ سائید ہے ٹھیک ہے اب انچیریر سائٹ پر ہمارے پاس ایسے نظر جِسے ہم دیکھ اس پیک ٹائیگرام میں کہ اس نے نا ہافہ پارٹ ہافہ پارٹ کو کور کر رہا ہے ٹھیک ہے سپرین ترانسوسو اب سائٹ سے ہمارے پاس پلیورو پیریٹونیل پلیورو پیریٹونیل فورڈز اپیر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جو کہ اس کے ساتھ بلکل پریزنٹ ہے پلیورو پیریٹونیل فورڈز بھی درمیان میں ہمارے پاس تھاریکس اور ابڈامیل کے درمیان میں جو ریجن ہوتا ہے اس کے کمپلیلی سراؤنڈ نہیں کر رہا اس کے درمیان میں کنال سی رہ جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پیریکارڈیو پیریٹونیل کنال کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب درمیان میں ہمارے پاس کہا ہے دو پارٹس ہم کہہ رہے ہیں ایک سپٹرن پرنس فرسم ہو گیا اور دوسرا پلیورو پیریٹونیل فورڈ ہو گیا جو کہ ڈائیفرام کی فرمیشن میں جن کا رول ہے ٹھیک ہے تیسری چیز ہمارے پاس کہا ہے یہاں پہ ایسو فیگس ہے اور اس کی میزنٹری ایسو فیگس کی جو میزنٹری ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مل جاتی ہے اور وہ ڈائیفرام کے بننے میں اس کا رول ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ تینوں چیزیں ہو گئیں لیکن سائیڈ پہ جو اس کے کارنرز ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو لیٹرل باڈی فورڈز ہوتے ہیں وہاں سے جو مسکولر انگروتھ ہوتی ہے نا باڈی وال کی وہ آتی ہے ٹھیک ہے اور وہ وہاں پہ آ جاتے ہیں جیسے یہ دیکھو یہ میزنکائمل سیل سے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس باڈی وال سے آتے ہیں اور دائیفرام کے کارنرز کو سراؤن کر دیتا ہے جس کی وجہ سے دائیفرام کی کمپنیشن ہو جاتے ہیں مطلب پوری طرح ڈیویلیو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور بات یہ تھی کہ ہمارے پاس جو سنٹرل ٹرینڈون ہوتا ہے سنٹرل ٹرینڈون ہوتا ہے وہ بیسیکلی ہمارے پاس سپرم ٹرنسورسن بنا رہا ہوتا ہے جس کو یہ جو فورڈ ہوتے ہیں انہوں نے کور کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ایک نرف سپلائیز کی دیکھ لیتے ہیں دائیفرام کی تو ہم کہتے ہیں کہ جو سنٹرل ٹرینڈون ہوتا ہے اور باقی جتنا بھی پیریفرل پارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سارے کو ہمارے پاس فرینڈنگ ناف دے رہی ہے سارا موٹر سپلائی جو ہوتی ہیں وہ فرینڈنگ ناف کی ہوتی ہے اور سنٹرل ٹرینڈن پر ہمارے پاس جو سنسوری سپلائی ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے پاس فرینڈنگ ناف کی ہوتی ہے